اس سلسلے میں اولاد کی تربیت کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں ہم کو اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین کی تربیت کا اولاد کے دین پر اثر پڑتا ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں بعد میں جب تربیت اس کو غلط ملتی ہے تو اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کو اس کی ماں فطرت پر دین پر دین حق پر جنم دیتی ہے اسلام پر جنم دیتی ہے لیکن بعد میں ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا تو عیسائی بنا دیتے ہیں یا پھر آگ کو پوجھنے والا مجوسی بنا دیتے ہیں ہاں اگر ماں باپ دونوں کے دونوں مسلمان ہوں تو بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے اس میں ماننے اور قبول کرنے کا پورا مزاج ہوتا ہے اب ماں باپ اگر صحیح ہوں اور صحیح چیز اس کو دیں وہ اس کو مان لیتا ہے اور صحیح بن جاتا ہے اگر ماں باپ اس کو غلط چیز دیں اور بگاڑ دیں تو اس کی زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس لئے کہ بچے میں ماننے کی استعداد پوری طرح سے موجود ہوتی ہے آپ کچھ بھی سکھا دیں بچے کو بہت سارے ماں باپ بہت ساری غلط باتیں سکھا دیتے ہیں بچہ سیکھ لیتا ہے کوئی کوئی کوئیشن نہیں کرتا ہے کیونکہ بچے کو اللہ نے پیدا ایسا کیا ہے کہ اپنی زندگی کے بالکل ابتدائی مرحلے میں ایک دم پہلے فیس میں وہ ساری چیزوں کو اپنے آپ خود ہی گرام کر لیتا ہے اس کو گراسپ کر لیتا ہے وہ کوئیشن نہیں کرتا ایسا کیوں ایک وقت کے بعد وہ سوال کرنا شروع کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اس کے اندر ججمنٹ کی اس وقت استعداد نہیں ہوتی ہے وہ بس ماننے والا ہوتا ہے اور اسی کا نام اسلام ہے مان لینا اب اگر ماں باپ دیندار ہوں وہ صحیح چیز بتاتے چلے جائیں گے بچہ مانے گا اور ماں باپ اگر دیندار نہ ہوں وہ غلط چیز بچے کو دیں گے اور بچہ وہ غلط چیز لے لے گا لہٰذا ماں باپ کا اولاد کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے وہ پہلے معلم اس کے ہوتے ہیں دوسری چیز قیامت کے دن والدین سے بچوں کے سلسلے میں سوال ہونے والا ہے اس لئے بھی اس موضوع کی اہمیت بڑھ جاتی ہے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری والدین پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل راعن علی اہل بیٹیہی آدمی اپنے گھر والوں پر سرپرست ہے نگران ہیں راعن چرواہے کو کہتے ہیں چرواہے سے ایک چرواہہ ہے اگر مالک نے اس کو بکریاں دی ہیں اب لے کے گیا چرانے کے لئے اس کو اب اس کے بعد اگر ایک بکری اس میں سے غائب ہو جاتی ہے تو مالک اس سے پوچھے گا یہ کہاں گئی اور اگر جواب اس کے پاس نہ ہو ضائع اس نے کر دیا اس کو سزا ملے گی انسان کی مثال اسی طرح سے ہے اولاد کے سلسلے میں گھر والوں کے سلسلے میں وہ چرواہے کی طرح ہے اور اس کی جو رعیت ہے اس کے جو سباڈنٹس ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کون پوچھنے والا ہے اللہ پوچھنے والا ہے اور اللہ کے لئے جواب تیار رکھنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے سامنے جھوٹ بول کے کام بننے والا نہیں ہے تو جس نے ذمہ داری نہیں نبھائی وہ پکڑا جائے گا آپ فرماتے ہیں آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہیں سرپرست ہے اور اسی طرح سے عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگران ہیں لہذا تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس سے یہ بات معلوم ہوئی ایک بہت اہم بات یہاں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ صرف مرد کی ذمہ داری نہیں ہے اور اسی طرح سے صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں باپ کی ذمہ داری ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں ماں کی ذمہ داری ہیں یہاں حدیث بتا رہی ہے کہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ماں کی بھی لیکن چونکہ بچہ ماں کے پاس زیادہ رہتا اور باپ باہر بھاگ دور میں لگا رہتا ہے تجارت کے اعتبار سے بزنس کے اعتبار سے جاب کے اعتبار سے لہٰذا اصل ذمہ دار ماں ہے کیونکہ بچہ وہ اسے بھی ماں سے چمٹا رہتا اپنی حاجت کے اعتبار سے اور وہی اس کی تربیت کا بھی زمانہ ہوتا ہے اور پھر باپ اس اعتبار سے ذمہ دار ہے کہ وہ ماں کی بھی نگرانی کرے کہ واقعی بچے کی تربیت ہو رہی کی نہیں اور پھر خود بھی جہاں اصلاح کی ضرورت ہو وہاں خود بھی دخل دے کے اصلاح کرے تو اس اعتبار سے ماں اور باپ دونوں بھی بچے کی تربیت کے ذمہ دار ہیں اور قیامت کے دن دونوں سے پوچھ ہونے والی ہے اس لئے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کی فکر کریں اسی طرح سے سلسلے میں تیسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی موت کے بعد اس کے عامال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے اور اس کے مقام کو بلندی ملے آخرت میں تو اس کو چاہی کہ اپنے بعد وہ نیک اولاد چھوڑے اور نیک اولاد چھوڑنے کا مطلب بھی نہیں کہ کوئی بٹن دبا دیں کہ اولاد نیک ہو جاتی ہیں کہ جیسے ہم یہاں پر اندھیرہ اور جالہ بٹن دبا کے کرتے ہیں زندگی میں اندھیرہ اور جالہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے اندھیرے سے اجالے ملانے کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے تو اولاد کو بنانے کے لئے جیسے پیڑ کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے برابر پانی ڈالنا اس کو اور اس کی نگرانی کرنا بکری سے بچانا سب کچھ دھیان دینا پڑتا ہے تب جا کے پیڑ پیڑ بنتا ہے پودے سے بیج سے لے کے وہ پیڑ تک جاتا ہے اسی طرح سے اولاد کی سلسلے میں بھی آپ کو نگرانی کرنا چاہیے یہاں پر اگر نیک اولاد انسان اپنے بات چھوڑ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے سوائے صدق جاریہ کے یعنی ایسا صدقہ جو آدمی کے بعد باقی رہے مثال کے طور پر کونہ کھدوا دیا پیڑ لگوا دیا یا کچھ اور چیز ایسی چھوڑ دی کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں آدمی مر جائے لیکن اس کا صدقے والی چیز باقی رہے اس کا سواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے یا پھر اپنے بات ایسا علم چھوڑ جائے جس کا فائدہ دوسروں کو ہوتا رہے چاہے وہ دنیا کا علم ہو چاہے وہ دین کا علم ہو اگر ایسا علم چھوڑ جاتا ہے جس سے فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے تو یہ بھی سواب کی چیز ہے جتنے لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا کے عمل کریں گے یا اپنی اصلاح کریں گے جو بھی فائدہ ان کو ہوگا اس کا سواب اس کو ملتا رہے گا اول دن صالح یدعو لہو یا اپنے بات نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لئے دعا کرتی رہے جائر بات ہے یہاں پر نیک کی قید اس اعتبار سے ہے یہاں نیک کیوں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اپنے بات اولاد چھوڑ جائے جو دعا کریں وجہ اس کی یہ ہے دو اعتبار سے ایک تو یہ کہ نیک اولاد ہی واقعی والدین کا حق جانتی ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لئے خیر کی دعا کرتی ہے اگر دنیا دار قسم کی اولاد ہو تو والدین کی شکایت بعد میں کرے گی اگر انہوں نے جائداد پیچھے نہیں چھوڑی تو کہیں گے کاش کہ وہ جائداد کچھ چھوڑ جاتے تو ہمارا کام تو بنتا تو بجائے ان کا شکر کرنے کے شکایت کریں گے بجائے دعا دینے کے ان کے لئے کوسنے والے بنیں گے دوسری یہ کہ اگر وہ دیندار نہیں ہے اور حلال و حرام کی تمیز انسان نہیں کرتا ہے خود اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو دوسروں کے بارے میں وہ کیا دعا کرے گا وہ خود اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے تو اس اعتبار سے اپنے بات اگر آدمی نیک اولاد چھوڑ جائے اس کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے اولاد کی نیک ہونے کی وجہ سے اور نیک ہونے کی وجہ سے وہ والدین کا حق بھی جانے گی ایسی اولاد والدین کیلئے دعا کرے گی ہے تو اس حدیث سے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اولاد پیچھے چھوڑ جانا انسان کی کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے چوتھی چیز اس سلسلے میں بیٹیوں کی پرورش کے سلسلے میں ہے کہ نہ صرف بیٹا بلکہ بیٹی بجائے بیٹے کے بیٹی خود جنت میں جانے کا انسان کیلئے سبب ہے اور جہانم سے بچاؤ کا سبب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جاویر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا من کانا لہو ثلاث بناتی جس کی تین بیٹیاں ہوں یعویہن و یکفیہن و یرحمہن تین چیزیں بتائیں ایک اپنی بچیوں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھے حفاظت سے رکھے پناہ دے کر ان کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھے یعویہن ان کو آسرا دے ان کو پناہ دے ان کو سنبھالے ان کی حفاظت کرے و یکفیہن اور ان کی ضروریات کی کیفائیت کرے جو ان کی نساسٹیز ہیں جو ریکوارمنٹس ان کی ہیں جو ضروریات ان کی ہیں وہ پوری کرے کھانا پینا لباس علم وغیرہ ساری چیزیں و یرحمہن اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرے ڈانٹ ڈپٹ جھڑکنا نفرت اور اس کے بارے میں کوسنا کیسے بیٹی پیدا ہو میں تو بیٹا چاہتا تھا نہیں بلکہ بیٹی کے ساتھ رحم کا سلوک کرے اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرے فقد وجبت لہو الجنة البتہ آپ نے فرمایا اس کے لیے یقینا یقینا جنت لازم ہو گئی وہ جنت میں جا کر رہے گا کون آدمی جو تین بچیوں کو سنبھالے ہیں آج تو تین بیٹیاں کسی کی ہو جائیں تو وہ کیا رحم کرے گا ان پر سب اس پر رحم کرنے لگ جاتے ہیں جس کو بھی ملیں گے ملاقات ہوئی بھائی آپ کیسے ہیں خیریت ہے بچے آپ کو ہیں ہاں وہیں بچے ہیں کتنے بچے ہیں تین بچے ہیں لڑکے ہیں کے لڑکی تینوں لڑکیاں تینوں لڑکیاں تو سننے والا جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے ہوا اس کو ہے تین لڑکیاں لیکن وہ گھبرا جاتا ہے اور اس کا چہرہ تھوڑا سا اتر جاتا ہے کہتا ہے تین بیٹیاں جنت مل گی جنتی سے اعتبار سے نہیں کہتا ہے کہ بچیوں کی پرورش سے اس کو جنت ملے گی اس اعتبار سے کہتا ہے کہ یہ بہت ہی صبر کا معاملہ ہے کیوں اس کی نگاہ میں دہج ہوتا ہے اس کی نگاہ میں وہ خرچ ہوتا ہے جو شادی کا خرچ ہے نکاح کا خرچ ہے تو حدیث میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ تین بیٹیوں کو صحیح طور سے کوئی آدمی پال پوس کے بڑا کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے لئے یقینا جنت لازم ہو جاتی ہے فقال رجل من بعد القوم لوگوں میں سے ایک شخص نے پوچھا وثنتین یا رسول اللہ اللہ کے رسول دو ہو تو تین کے لئے تو آپ نے بتا دیا لیکن اگر کسی کو تین بیٹیاں نہیں ہیں لیکن دو بیٹیاں اس کی ہیں کیا اس کے لئے بھی یہ فضیلت ہے کیا اس کے لئے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے اگر وہ یہ سلوک ان کے ساتھ کریں قال وثنتین آپ نے فرمایا کہ ہاں دو بھی یعنی دو بچیاں بھی کسی کے ہاں ہیں اور وہ ان کے ساتھ ان تین چیزوں کا احتمام کرتا ہے تو اس کے لئے بھی جنت لازم ہو جاتی ہے اس اعتبار سے معالم ہوتا ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت اولاد کی اچھی تربیت ان کو سنبھالنا ان کا خیال رکھنا جنت کا سبب ہے اسی طرح سے ایک آدمی اگر خود بعض اوقات اس کے عامال اتنے اچھی نہ ہوں اگر اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ جائے تو اس کی کمیوں کی بھرپائی اولاد کے ذریعے سے ہوتی ہے اور اگر واقعی وہ نیک ہے جیسے اولاد استغفار کرے گی تو بہت بڑی بات ہے اس کے لئے مغفرت ہوگی لیکن اگر اگر فی نفسی وہ خود بھی نیک ہے اور اس کے بعد اس کے اولاد اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہے تو یہ اس کے خود کے عمل سے اور زیادہ مراتب دلانے کا ذریعہ بنتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل لیرفع الدرجت لیلعبد صالح فی الجنہ اللہ تعالی ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں اور بھی انچا کر دے گا اس کا درجہ اور انچا کر دے گا فیقولو یا رب انا لہا دہی وہ کہے گا اللہ میرے رب یہ کیسے مل گیا مجھ کو یعنی وہ جان رہا ہوگا کہ میرا یہ مرتبہ نہیں ہے میرے عامال کے اعتبار سے میرا جو لیول ہونا چاہیے یہ مرتبہ اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے اللہ تو بھولتا نہیں ہے لیکن یہ کیسے ہو گیا تجسس کی وجہ سے وہ پوچھے گا انا لہا دہی اللہ یہ اتنا بڑا مرتبہ مقام مجھ کو کیسے مل گیا اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا فیقول بستغفاری ولدک لک تیری اولاد کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور بہقی نے سنن الکبرہ میں ذکر کیا ہے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد اگر والدین کے لیے دعا کرتی ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے تو والدین کو آخرت میں اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں تب ہی حاصل ہو سکتی ہیں جب اولاد واقعی دیندار ہو اور والدین کا حق اپنے اوپر تسلیم کرتے ہوئے ان کا شکر مانتے ہوئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے آخرت میں کامیابی کی دعا کریں آج تو آدمی کا حال یہ ہے کہ خود اپنے سلسلے میں وہ آخرت کے معاملے میں غافل ہے بھلا والدین کے سلسلے میں کہاں دھیان دے گا اگر وہ دیندار نہ ہو اس لئے اولاد کو اگر ہم دیندار بنا دیتے ہیں تو نہ صرف ان کی جنت اور ان کی آخرت بناتے ہیں بلکہ اسی کے نتیجے میں اپنی جنت اور اپنی آخرت کو سمارتے ہیں لہٰذا اس اعتبار سے یہ پانچ باتیں میں نے ذکر کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت بہت ہی اہم عمر ہے اولاد کی تربیت بہت اہم معاملہ ہے موسیقی